اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمائے ماشاکیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مزید آر کھانے آج کی میری ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہے پیری پیری بائٹس بنا رہے ہیں ہم جو کہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے جلدی بن جاتی ہے اور ایک اچھا اضافہ ہے آپ کے دستر فان پیس کو ضرور ٹرائے کی جگہ اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر ہم نے چیز کی فیلنگ کی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور کومنٹس میں لکھ کر بتائیں گا کہ آپ لوگ کوئی کیسی لگی چکن اور چیز کی فیلنگ ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ مجھے دسکرپشن میرا ضرور چیک کے جگہ دسکرپشن میں لنک ہے اور ایسے پیس کے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور چلیں اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی گرینئرز کی طرح بسم اللہ ہماری رحیم آج کی ہماری ریسپی پیری پیری بائٹس بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے ایک پاو گول لیس ٹکن 250 گرامز ہم گول لیس ٹکن لیں گے ہری مرچے لیں گے پندرہ سے بیت عدد یہ موٹا جو ہے وہ اسی طرح آپ کو لینی ہے لیکن سائز اگر بڑھا ہو تو زیادہ اچھا ہو جائے گا آدھی پیالی ہم لیں گے کون فلور آدھی پیالی ہم لیں گے چیز چیز میں اگر آپ دو چیز مکس کر لیں کوٹیج چیز اور موزریلا تو زیادہ اچھا ہے پاؤ چاہی کا چرمس ہمارے پاس ہے میتھا سوڈا نمک ہے ہر سے ذائقہ آدھی پیالی ہے میدہ دو عدد انڈے ایک ٹیبلی سپون کے خریب کالی مچ پسی کالی مچ اب پہلی مچھ پسیب آن loving ہم پھبحwaysیں گے plantation کو chorus جز میں وال دور اور ساتھ ہی ہم اس کلی مچھیں کھپسکو بیچ سوروں ملے اٹھا کر رہنے کرنے کے بیچ سوریں جمع پ détیں ہم نے پانی لیا ہے ثوڑا سا لینا اور اس کے لئے چکن ڈال دیں گے BISM اللہ ہی رحمانی رہیں چکن ہم نے ڈال دی اور اس کو وال کرنے رکھیں گے چندہیں چھکن کو جب آگے بتا ہوں یہ چھکن کو ہے اس کو تبا ہر بیاز فرم کی ایک بیٹا کر دیں گے ہم نے نکال دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا جب وہ تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو باریک باریک توڑ لیں گے اب ہم اس کے تھنڈا ہونے کا ویڈ کریں گے چھکن ہم نے شھڑ کر لی ہے یہ ایک چھکن تھا کیونکہ ہمارے پاس ہری مرچوں کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے اور ہری مرچوں کو پندہ سے بیت ادت بڑی ہری مرچوں ہونا تو اس کے اندر ہی پوری کلزیوں ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ ہری مرچوں کا سائز چھوٹا ہے اس لیے میں نے یہ چکن لے لیے ایک پاو ملتے بچایا ہے اور اس کو ہم دالیں گے ایک بول کے اندر بسم اللہ ہے ہمارے لے اور ساتھ لے ہم ڈالیں گے اس کے اندر چیز اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دالیں گے نمس اندازے سے ہم ڈال دے گے ڈال دیجوے گا اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پیٹی کالی مرچ یا اکورنگ تو یور ٹیسٹ اس کے نام پاسی کریں اس کو اچھی جانسے مکس کرتا ہے جانسے مکس کریں اس کے اندر موزرلا چیز بھی ایٹ کریں گے تو زیادہ یہ موائس رہے گا اور اس کے ساتھ اب ہم اس کے ساتھ کریں گے ہری وچوں کے اندر اور اس کے ساتھ ہم یہ ایک الگ بول کے اندر ہم ڈال لیں گے میدہ، کون فلور، آدھی آدھی کے علی، بیکنگ سوڈا اور نمک کالی مرچ تیسٹ کے لئے اب اس کو اچھی جانسے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے ایک طرف اور ساتھ ہی یہ ہمارا پاس ایک ہم نے ڈپ تیار کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم نے دو ادد انڈے لیے ہیں ہم نے کالی مرچ اور نمک اس کو ہم نے بھیج کر کے اور یہاں بھیج گئی ایک طرف اب ہم کالیں گے ہری وچوں ہیٹ ساپنگ جو ہم نے بیجر بنایا رہا ہے یہ ہائی مرچ اس کو میں نے ہولو کر لیا اندر سے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ابھی ہم نے ہری وچوں کو کھول کر دیا اور اب ہم نے ہی انڈے کا اور مہدے کا بنایا ہے اس کے اندر ہم ڈپ کر کے اس کو فرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حریفوچھ ہم نے اٹھائی اس کو تب سے بہلے ہم نے انڈے والے ڈپ میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈالنا ہے کونٹ فلور میں اور آج ہم نے فرائے کرنے لگ دیا ہے دوبارہ ہم ڈالیں گے اس کو انڈے اور اب اس کو ہم ڈالیں گے کرائی دنے گیاrat ملتا ہے جب ویدیل ملتا ہے ملتا ہے ہم اس لکھ سپاکھ سپاکھتا ہے مسئلہ رحمان ہماری مزیدار سے پیری پیری بائٹس دیار ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی ہیں ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر چیز اور چکن کا مکسچر ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یہ بلکل ہی یونیک اور ڈیفرنٹ پیسپی ہے اور اس کے علاوہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اور کومنٹس میں لکھ کر بتائیں مجھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اپنی ہوسٹ امائمہ شکیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ